مسٹر ایشیا یحیابرٹ کا اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر سچا واقعہ مسٹر ایشیا یحیابرٹ کا اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر کا دل چپس واقعہ مسٹر ایشیا یحیابرٹ جناب مسٹر ورلڈ کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انہیں اپنے پیارے دین اور دعوت دین سے کیسے تعلق عطا فرمایا اس کے لئے باقاعدہ ان سے انٹرویو کیا گیا تو ان کے پیارے اخلاق اور ان کے دل موح لینے والی بہت ساری باتیں جو اس انٹرویو میں سے جگہ کی قلت کی باعث حضف کر دی گئی ہیں لیکن بہرحال یہ چند باتیں بھی انشاءاللہ قرآن کرام کو پسند آئیں گے اور دیکھئے کیسے ایک دین اجتماع میں شرکت ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بنی آپ بھی اپنے احباب کو دین اجتماعات میں شرکت کی دعوت دیتے رہا کریں کیونکہ ممکن ہے کسی اللہ والے کی کوئی بات ان کے دل میں جا گزرے اور ان کے لئے اسلام خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بن جائے اور یوں آپ کے لئے تا قیامت نے کیوں کہ سلسلے چل پڑے ملاقات کے دوران انہوں نے دعوت کے محول سے منسلک ہونے اور اس خوشگوار تبدیلی کی جو رودات سنائی وہ انہی کی زبانی سنیا ہے تبلیغ سے تو کافی عرصے سے متعارف تھا لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ملا تھا اس محول سے قبر میں بڑی مشکل زندگی گزار رہا تھا ہر وقت مقابلے کی تیاری میں مگن رہتا لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے گرین شیف کرواتا تھا اچھی گاڑی میں بیٹھ کر ریڈ اینڈ وائٹ پیتے ہوئے ساری دنیا میں عیاشی کرنے کا پرگرام تھا لیکن اللہ جزائے خیر دے بھائی زلکر نین سابق ٹیسٹ کرکٹر کو وہ میرے پیشے لگے رہتے تھے میں انہیں صاف کہہ دیتا تھا بھائی آپ کا کریئر ختم ہو گیا ہے اب آپ فاری ہو کر مولوی بن گئے میں نے ابھی زندگی گزارنی ہے لیکن وہ مجھے برابر سمجھاتے رہے پھر اسی دوران ایک ایمان آفروز واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل دی ہوا یوں اس دوران رائیونڈ کا سالانہ اجتماع قریب آ گیا اور ساحتیوں نے بھی اجتماع پر چلنے کو کہا تو میں نے دو تین گھنٹے کے لیے اجتماع پر آنے کا وعدہ کیا اجتماع پر آیا وہاں کا محل دیکھا ساحتیوں نے رات ٹھینڈنے کی درخواست کی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے صبح شیف اور گسل بھی کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے مان لیا رات گزاری صبح ناشتہ کیا تو ساحتیوں نے کہا سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر کو کون لائے گا اس نے اس کے لئے گاڑی کی ضرورت ہے تو میں نے اپنی گاڑی پیش کر دی پھر میں نے شیف کروائی اور عبدالقادر کی طرف چل دیا وہاں سے اس کو لے کر جب واپس رائیونڈ جانے لگا تو عبدالقادر نے کہا کہ اجتماع پر میرا ایک نوم مسلم دوست آیا ہوا ہے اس کے لئے کچھ حدیہ وغیرہ لینا ہے مختلف حدیہ خرید کر رائیونڈ پہنچے تو بیرون کے حلقے میں جا کر ایسا محسوس ہوا جیسے ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہیں کہیں فلپائن والوں کا حلقہ تو کہیں سادیہ ارب والوں کا کہیں روس ملیشیا انڈونیشیا ایران کتر کینیڈا کہیں نیوزیلینڈ والوں کا حلقہ ہم نیوزیلینڈ والے حلقے میں گئے میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت نوجوان چہرے پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داری ہے اور لباس بھی سنت کے مطابق ہے سر پر امامہ اس کو دیکھ کر میرے دل پر چوٹ لگی کہ یہ ایک نو مسلم ہو کر اتنی سنت کا احتمام کرے اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا شہدائی سامجھتے ہیں جب ہم نے اس کو حدیعہ پیش کیے تو اس نے پوچھا کیا ساموسے کھانا بھی سنت ہے میں اور متاثر ہوا اور میں نے داری رکھنے کا پکا ارادہ کر لیا تین گھنٹے کے لئے گیا تھا لیکن تین دن کے بعد واپس آیا تو والدہ نے کہا کہ اپنا ہلیہ درست کر لو کہیں جانا ہے تو میں نے کوئی جواب نہ دیا اور گسل کرنے چلا گیا جب واپس آیا تو والدہ نے کہا ہلیہ ٹھیک نہیں کیا لگتا ہے تمہاری نیا ٹھیک نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ پہلے خراب تھی اب ٹھیک ہے بیوی نے بھی اسی طرح کی باتیں کی لیکن میں نے ان کے طرف زیادہ توجہ دی ہی نہیں اجتماع پر حاجی عبدالوحاف صاحب سے ملاقات کے دوران انہوں نے محبت سے میرے چہرے پر ہلکی سی چپت لگا دی لگتا ہے یہ اس کا اثر ہے کہ آج تک داری نہیں کٹی انٹرویو کے دوران ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کی شیف والی تصویریں بھی دیکھیں لیکن داری کے ساتھ آپ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو یحیب بٹ نے کہا کہ اگر شیف کی داری شیر کی داری کٹ دی جائے تو کیسا لگے گا آخر میں کرائن کرام سے اپنی لیا اور اپنے جیسے دیگر دین کی راہ پر نئے چلنے والوں کیلئے استقامات اور ثابت قدمی کی دعاوں کی درخواست کروں گا اللہ تعالی اللہ پاک ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو لازمی لائک کریں دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے چینل لازمی سبسکرائب کریں شکریہ سلام علیکم